جرمنی کی کمپنی فائزر نے اب تک بھارت میں اپنی کرونا ویکسین کے استعمال کے لیے پرمیشن نہیں مانگی ہے لیکن سرکار اس سے پانچ کروڈ روز خریدنے کے لیے بات چیت کر رہی ہے وال اسٹریٹ جنرل نے ایک ریپورٹ میں سوترو کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے اس کی مطابق بھارت سرکار فائزر انگ اور اس کی جرمن پارٹنر بائیو انٹیکس ایس ای سے کرونا ویکسین خریدنے کے لیے بات چیت کر رہی ہے اس بارے میں فائزر اور بھارت کے سواسمنترالین تتکال کوئی ٹپ پڑی نہیں کی ہے فائزر نے اب تک اپنی ویکسین کے بھارت میں استعمال کے لیے پرمیشن نہیں مانگی ہے بھارت نے اسی سال ویکسینیشن ابھیان شروع کیا تھا جو دنیا کے سب سے بڑے ٹی کا کرن ابھیانوں میں سے ایک ہے بھارت اس کے لیے کافی حد تک کوویٹ شیل اور کوویکسین پر نربھر ہے کوویٹ شیل ایسٹریجنکا کی ویکسین ہے جسے بھارت میں سرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا بنا رہا ہے کوویکسین کو ہیدر آباد کی کمپنی بھارت بائیو ٹک نے وکسٹ کیا ہے جنرل کے مطابق بھارت سرکار کی ساتھ ہی جانسن اینڈ جانسن کے ساتھ بھی بات چیز چل رہی ہے کمپنی نے کرونا ویکسین کی ساتھ کروڑ ڈوز بنانے کے لیے بھارتی کمپنی بائیو لوجیکل ای لیمیٹڈ کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے اس ویکسین کا اتبادن اسی مہینے شروع ہو سکتا ہے پچھلے ہفتے جانسن اینڈ جانسن کی سنگل شورٹ ویکسین کے ایمیرجنسی یوز کی انومتی دی گئی تھی اس سے پہلے ایسٹریجنکا بھارت بائیو ٹک روز کے گیمالیا انسٹیٹیوٹ اس پوت نکری اور موڈرنا کی ویکسین کو اس طرح کی پرمیشن دی جا چکی ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چانل کو سبسکرائب کریں